نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ ایک جاراٹھ میشہ سچ کے ساتھ دوستو ہریانہ ایک جاراٹھ پاپ سمیس میں پر ساماجیک مددوں سے جڑی ہوئی خبریں دیکھتے رہتے ہیں فلال میں موجود ہوں نارنول میں اور یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے معاملہ بڑا گمبیر ہے میرے ساتھ جو بھائی بیٹھا ہے وید پرکاس آپ دیکھ رہے ہو ہریانہ ایک جاراٹھ پہ اس کے ساتھ ایک بڑی دوخہ دڑی ہوئی ہے اس کی سادی ہوئی اور سادی کے بعد بتا لگا کہ جس کے ساتھ اس کی سادی ہوئی تھی وہ تھی کنر دوخہ دڑی کے ساتھ جو ہے اس کی سادی کروا دی گئی بچولیا نے دوخہ کیا یا کس نے دوخہ کیا سارا جو معاملہ ہے آپ کے سامنے لے کا آوانگے آپ دیکھتے ہیں یہ اریانہ ایک جاراٹھ پہ رام رمجی صاحب رام رام جی سبھی کو ایک ازار اریانہ ایک ازار موویز دیکھنے والوں کو اور پوری ٹیم کو میری طرف سے رام رام نام کیا بھائی صاحب بھائی صاحب میرا نام بید پرکاس ہے گاؤں گاؤں تھانا ہے تیسی نار نول ہے جیلا مہندرگڑ ہے جی جیلا مہندرگڑ ہے کہ کچھ معاملہ ہے جو سننے میں آیا ہے کہ آپ کی جو سادھی ہوئی ہے جس کے ساتھ جو سادھی ہوئی بعد میں پتہ لگا کہ وہ کنر تھی سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ آپ کی سادھی کب اور کس گاؤں میں ہوئی تھی سر میری سادھی اکتیس پانچ دو ہزار بارہ کو سالٹہ گاؤں تیسن تھانا گازی جیلا الور راجستان میں میری سادھی ہوئی تھی اور اس سادھی میں جو بچولہ تھا وہ میری موسی کا لڑکا تھا بڑی موسی کا لڑکا تو انہوں نے جب میری رشتہ کروایا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا اکی جی ہماری جو یہ لڑکی ہے اس کی سادھی ہم نے ڈلی روہنی میں کری تھی کیا نام ان کا میری وائف کا نیتو نام ہے جی اکیس نیتو کی لڑکی اس نیتو کی سادھی ہم نے روہنی میں کری تھی اور وہاں سے طلاق ہو گیا لڑکی کو پریشان رکھتے تھے اس لیے ہم نے وہاں سے طلاق کروا دیا اچھ اچھ میں بولا جی طلاق آپ نے کتنے دن ہو گئے بولا جی ابھی دو مہنے ہو گئے ہم نے طلاق کروا دیا اور آپ کی پہلی سادھی تھی ہاں جی میری پہلی تھی کیا کرتے ہو آپ میں جی ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں ڈلی کے اندر ٹیکسی ٹوریسٹ چالک ہوں جی بتائے پھر کیا ہو سر انہوں نے رشتہ منظور کر دیا صرف میرے کو یہ باقتیں بتائی گئی تھی ڈلی میں لڑکی کی سادھی کری تھی اور وہاں سے طلاق ہو گیا اور ان کی جو دادی جی ہے نیتو کی دادی جی ان کا کہنا تھا کہ دیکھو جی ہماری لڑکی ماں بنے تو ایک سال میں بن جائے نہ بنے تو پانچ سال بھی نہ بنے وہ آپ کی قسمت ہے جی کب بنے دیکھو جی اس بات کو میں سمجھ نہیں پایا اور انہوں نے سپسٹ میرے کو کہا نہیں کہ ہماری لڑکی کنر ہے کیونکہ وہ تصدب سادھی ویر وہ گھر پہ آئی نجدیک آئی سمپرک بننے ہوئے تب وہ پتا چلا کہ یہ لڑکی کنر ہے لیکن جب وہ رونے لگی اور اس بات پہ رونے لگی کہ میری بات آپ گھر میں مت بتانا کسی کا جو آپ کی جو موسی کا لڑکا تھا جس نے آپ کی سادھی کروائی دی کیا اس کو پتا تھا کہ وہ کنر ہے سر اس کو دیکھو میں یہ بات نہیں کہہ سکتا اس نے میرے کو بتایا نہیں کہ وہ بعد میں جب میں نے اس کو بتایا کہ یہ لڑکی کنر ہے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے یہ لڑکی کنر ہے اس نے سپسٹ منہ کر دیا وہ ان کو کیسے جانتا تھا وہ ان کے سادھا کی لڑکی ہے یہ نتو اچھ اچھ ہاں جی آپ کی موسی کے لڑکے کے سادھا کی لڑکی ہے یہ اس کے سادھا کی لڑکی ہے پھر اس کے بعد میں جی دیکھو میں اس کی عزت بچانے کے لیے میں میری گھر کی ایک بات اور بتائیے جس ٹیم پہ جو یہ جو رشتہ ہوا ملعب دیکھا با رہی ہوئی ہوگی آپ دیکھنے بھی گئے ہوں گے تو اس ٹیم پہ آپ کو لگا نہیں کہ ملعب دیکھو وہ کنر جو ہوتے ہیں وہ الگ بگ ہاؤ بھاؤ سے بول چال سے وہ پہچانے جاتے ہیں تو کیا کچھ ایسا معاملہ تھا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کی جو نتو ہے وہ ہاؤ بھاؤ سے کنر نہیں لگتی ہے آواز سے بھی کنر نہیں لگتی ہے صرف اس کا پرائیویٹ پارٹ ہے وہ ہی کنر وہاں سے کنر ہے باقی بولی چالی سے ہاؤ بھاؤ سے وہ کنر نہیں جو پتی پتنی کا جو ہوتا ہے وہ سممند آج تک نہیں ہوا ایک بار جب یہ کھلا سا ہوا دیکھنے کا تو جبردستی کا لگا لو یا میں نے کوشش کری اس کا لگا لو تب میرا ضرور اس سے ملاقات ہوا تھا اس پہ دیکھا تو وہ لڑکی کنر ملی تو سممند نہیں ہو پائی تب میں دوسرے دن میری بھاوی جی کو فون کیا کہ آپ کی بتیج جی ہے یہ تو کنر ہے جب وہ بولی جی کنر کیا ہوتا ہے میں نے اس کو کہا یہ آپ کی بھتیج جی ہے یہ ہنجڈی ہے بولے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ میرے پہ چلائے پڑی میں بھاوی میں آپ کے پاس لکھ کے آتا ہوں اس کو میں جی گھر سے اس کو میں لکھ کے گیا کوٹ پوتھلی پہنچا انہوں نے کوٹ پوتھلی رہتے ہیں وہ انہوں نے میرے کو بلایا اس کے بعد میں وہ ڈوکٹر کے لکھ کے گئے اس کو لے جانے کے بعد میں میرے کو باہر بٹھا دیا اور وہ اندر سے اس کا چیک کروا کے لکھا ہے بیس پچیس منٹ بعد میں باہر آئے وہ اس کے بعد میں انہوں نے آکے کہا مجھے کہ نہیں ڈوکٹر تو منع کر رہے ہیں کہ یہ تو صحیح ہے لڑکی تو کوئی کمی نہیں ہے میں بولا جی ڈوکٹر سے مجھے ملا دیجی کیونکہ اس سے تمہیں رات کو ملا ہوں آپ ڈوکٹر سے ملائیے کون سا ڈوکٹر ہے بولے جی مہیلہ ڈوکٹر ہے اور مہیلہ وارڈ میں آپ کا لاؤنی ایجنس کا جانا مباہر بلا دیجی بولے وہ ابھی کسی مہیلہ کی ڈیلیوری ہے تو اس لئے اندر ہے تو اس کو بلایا نہیں جی باہر نہیں میری بات ہو گئی اس کے بعد میں سسرال والا ہے بولے بولے جی آپ یہاں لکھ کے آجو تو جو میرا بیسولہ ہے وہ بھی اور ہم وہاں گئے سسرال وہاں جیسے ہی گئے ہمگام میں گئے تو اڑوسی پڑوسی کے لوگ بھی کھٹے ہو گئی اب بھئی نیتو آئی ہے اور میں تو تھا ہی وہاں پہ موجود اس کے بعد میں انہوں نے جی مہین دروازہ بند کر دیا باہر کے لوگوں کو کسی کو نہیں آنے دیا اس کی دادی دادا اس کے ممی پاپا اس کے بھائی وہی یہ فیملی تھی اور بچولہ اس کے بعد میں بولے جی بتاؤ کیا دکت ہے مجھے آپ کی لڑکی یہ ہے کنر ہے بولے جی نہیں ہوئی نہیں سکتا ہم نے تو جنم دیا ہے میں بولے جی کنر ہے بولے جی ماں باپ جنم کے ساتھی ہیں کرم کے ساتھی نہیں ہیں میں بولے جی وہ بات ٹھیک ہے لیکن کسی کی جندگی خراب کرنا بھی اس کا بھی ساتھی نہیں ہے سپسٹ بتانا چاہیے کہ ہماری لڑکی کنر ہے بولے جی ہماری لڑکی کنر نہیں ہے میں بولے چلو کوئی ڈاکٹر کے پاس تو وہاں پہ نجدی کے ایک ہسپیٹل ہے ان کے ہی تھوڑا کسوہ پڑتا ہے سہر تھانا گا جی وہاں پہ ٹیسٹ کروا ہے تو جی وہی گھٹنا پھر ہوئی میرے ساتھ میرے کو بار بٹھا دیا اندر سے چیک کروا کیلئے بولے جی کچھ نہیں ہے ڈاکٹر تو اس کو صحیح بتا رہے ہیں پھر اس کا دادہ دادی کا اور اس کی ماں کا جواب آگتا ہے جب تھوڑا روڑا ہویا وہاں پہ کہ یہ کنر ہے آپ لوگ اس کو صحیح بتا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کی روڑا یہاں پہ سور مچانے کی ضرورت نہیں ہے دروازے انہوں نے بند کر لیے جیسی بھی ہماری لڑکی یہاں پہ ہے اور آمنے سادھی کر دی ہماری کوئی جمعہ واری نہیں ہے ہم صرف ماں باپ کرم کے جنم کے ساتھی ہیں کرم کے ساتھی نہیں ہیں میں بولا اس کے تو آپ جنم کے ساتھی ہو میرے کرم کیوں پھوڑے آپ نے میرے آپ کنر میرے پیچھے لگا دی آپ نے میں کیا کروں گا اس کا بولا جی ایسا ہے آپ مار دو اس کو اس کا دادار اس کی ممی کا جواب آیا کہ آپ اس کو مار دو میں بولا جی میں کیوں مار دوں بولا نہیں آپ اس کو مار دو پھر آپ کوئی اچھی لڑکی لیا کوئی ڈنکی ملے دو اس کے بعد میں بیسولہ اور یہ سارے بولے بولے ایسا ہے بھائی تُو پڑھے لکھے سمجھ دارے تُو دلی بھار رہتا ہے ہر چیز کی تجھے نولج تُو ایک بھر سانت رہ تیرے کو ہم اپائے بتاتے ہیں میں بولا جی بتا بھائی وہ بڑا بھائی ہے میں بھائی اس کا بہت سمان کرتا ہوں میرا بڑا بھائی ہے وہ موسی کا لڑکا ہے اور بھائی صاحب اس نے کہا کہ دیکھ تُو تین چار سال نکال ٹھیک ہے اور یہ تھوٹی والی لڑکی ہے اٹھارہ سال کی ہو جائے گی تو میں دلا دوں اس سے سادھی کروا دوں یہ اب پندرہ سال کی ہے میں بولا بھائی اس میں یہ کمی ہے اس سے سادھی کروا گئے اس میں بھی کوئی کمی ہوگی تو بولا اس کا میں کوئی جواب دا نہیں میں بولا چلو بھائی جب اس کے ماں باپوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ اس کو مار دو تو میں جی اس کی طرف دیکھا اور مجھے ترس آگیا میں اس کو لیایا وہ دیکھو اس کے ماں باپ جنم دینے والے یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو میں سوڑ کے جاؤں گا تو پتہ نہیں یہ مار سکتے ہیں اس کو لیکن اس کے ساتھ بھگوان نے غلط کر دیا میں غلط نہیں کروں گا میں اس کی بات اپن نہیں کروں گا میں میرے اندر رکھوں گا میں میرے دو منٹ کے سواد کے لیے کسی کی جندگی خراب نہیں کروں گا آپ کے پریوار والوں کو پتہ لگیا تھا سر کسی کو پتہ نہیں کرنے دیا میں نے کسی کو بھی پتہ نہیں کرنے دیا جو ساتھی ہوئی تھی وہ پورے ریتی رواج کے ساتھ ہوئی تھی بلکل جی ریتی رواج کے ساتھ ہوئی تھی میں نے کوئی دہیج نہیں لیا اور میں دیکھو آپ کو بتاؤں دہیج کے معاملے میں اس کے پریوار والوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کی مانگ کیا ہے دہیج بتا دو ہم گریب آدمی ہم دہیج نہیں دے سکتے میں بلکل جی میرا سب سے بڑا دہیج آپ کی بیٹی ہے اگر یہ میرا دہیج رکھ دے تو مان سمان رکھ دے تو بلکل جی بتاؤ دہیج کیا ہے مجھے دیکھو ہم سماجی کا آدمی ہیں میرا دادا جی ہیں وہ عزتدار آدمی تھے ان کے پاس لوگ باہر سے آنے جانے والوں کی زیادہ سنکھیں ہوتی تھیں تو گھر پہ چائے پانی روٹی کھانا پینا میرے گھر سے کوئی بکھا نہیں جانا چاہیے میرے سب سے بڑا دہیج یہ ہے اگر آپ کی بیٹی یہ مانگ پوری کرے میری تو میرے سب سے بڑا دہیج ہے بلکل جی ہماری بیٹی میں یہ گن ہیں کوئی بھی باہر سے آ جائے تو چائے پانی روٹی کا تو ویستہ کرتی ہے میں بلکل جی میں بکھا رہ سکتا ہوں لیکن میرے گھر آیا کوئی بکھا نہیں جائے بلکل جی ٹھیک ہے وہ باتیں ہو گئی وہ دہیج دہیج کی ساری کچھ بھی میں اس کے گھر سے کچھ نہیں لیا جی چمچ تک نہیں لیا ایک چاندی کی انگوٹھی میرے کو وہ دیکھ کے گئے تھے اور ایک چاندی کا سکہ وہ دیکھ کے گئے تھے میرے کو اور جو وہ پھڑ پھروٹ وغیرہ لے کے آئے تھے وہ لے آئے تھے کپڑا لگتا لے آئے تھے اس کے بعد میں جی میں کیا کریا محقل گھر وانوں کو پتا چلے گا میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا ڈلی لے کے چلا گیا پھر وہ کیا ہوا ڈلی میرے ساتھ کچھ دن رہی وہ ٹھیک ہے جی آدمی تو دیکھو اپنا کہیں بھی سوارتھ نکال سکتا ہے لیکن میں نے اس کی جو عجت تھی وہ پچانے کیلئے میں نے اپنے گھر میں رکھا میرے ساتھ رکھا گھر والے سوچے بھائی لے کے گیا ہوا ہے بھو کو تو کبھی بھی سماتھ آ رہا سکتا ہے اس کو کافی دن ہوگی لیکن گئے وہ ایک دو بر آیا ہے بیچ میں دپاولی پی لیکن وہ خوشی کی بھی خبر دے گا ہمارے بھائی بچہ ہوئے گا سادھی ہوئی ہے تو بچے بھی ہوں گے لیکن جب وہ لڑکی کن نہ رہے تو بچے ہوں گے کہاں سے میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا جی کسی کو پتا ہی نہیں چلنے دیا سار نکل گئی دو سار نکل گئی تین سار نکل گئی چار نکل گئی اس کے بعد میں سسرال میں گیا میرا اور ان کا رشتہ بنا رہ گیا میں ان کا آنا جانا رکھا کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی نہیں جو میری قسمت میں ہو گیا اس کے بعد میں جی انہوں نے کبھی میرے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کری تو میں نے ان کو پیسے بھی دیئے کہ بھائی چلو سارا دتیں گریب آدمی ہیں میں نے جو میری میں کماتا ہوں ان میں سے ان کو بھی کچھ سارا دیا اس کے بعد میں کیا ہوا جی نتو بیمار ہو گئی نتو بیمار ہو گئی تو نتو کو میں نے جہپور میں ایڈمٹ کروایا اور اس کا جو یہ کنر ہے کنر پڑا ختم کرنے کے لیے کہ بھائی کوئی سکایت کر دے کوئی بات ہو جائے تو کنر لوگ آ جائیں تو اس کو کبھی اٹھانا لے جائیں اس لیے جی اس کا اوپریشن کروایا اس کا پرائیویٹ پارٹ کا تو لیڈیز بنانے کے لیے وہ اوپریشن اس کا کامیاب نہیں ہوا اس کے بعد میں میں گھر لے کیا ہے تو گھر والے بھی گاؤں بچتے بھی رشتہ دار بھی بولا جی کیا ہو گیا یہ بھی تو تھوڑے دن پہلے ساتھ دی ہوئی تھی ابھی تو کوئی بچے بھی نہیں ہیں میں نے جی جھونٹ بولا اس کی عجت بچانے کے لیے جھونٹ بولا کہ دیکھو میری گھر والے کے بچہ دانی میں کینسر ہوا ہے اور میں نے اس کی بچہ دانی نکڑوا دی تو سارے رشتہ دار یہ بولے بولے یہ تو کبھی ماں بھی نہیں بن سکتی میں بولے کوئی ضروری نہیں ہے آدھی سی دنیا ہے بینا بچوں کی کوئی بات نہیں رہ جائے گی یہ گھر میں بولا ایسا کرنا تو دوسرے ساتھی کر لینا میں بولا جی نہیں میں دوسرے ساتھی نہیں کروں گا اس کو رکھوں گا میں نے جی اس کو اتنا پیار سے رکھا کہ اس کی آج تک میں نے بیچتی نہیں ہونے دی لیکن اب دو دن سے میڈیا پہ میں بیچتی کر رہا ہوں اس کے پریوار کی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جس طریقے سے میں اس کی عجت بچا رہا تھا اس طریقے سے وہ میرے پاس رہی نہیں وہ تین دفعہ بار میرے گھر سے بگی ہے تین بار بگی ہے میں اس کو ڈونڈتا رہا ایک بار وہ آئی میرے پاس سات دن میں جب فیشٹ میں گئی تھی کبھی وہ پاندن کے لیے بگ جاتی چار دن کے لیے اب دو سال سے بھگی ہوئی ہے میرے گھر نہیں آئی ہے ایک بر آئی ہے وہ جو اس کے پروف تھے میڈیکل کے کاغت خوبت وہ سب جلا کے چلی گئی اور گھر سے کچھ پیسے ویسے لے کے گئی جب کے بعد میں نہیں آئی ہے جاتی کہاں ہے جیسے پہلے بھی دو بار گئی ہے تو کہاں جاتی تھی کنروں کے پاس جاتی تھی یا کہاں جاتی تھی سر وہ فیشٹ میں جب وہ بھاگی تھی تو میرے پاس جب اس کی کول پہ بات ہوئی فون پہ تو اس نے کہا کہ بہار میں کچھ سمان لینے گئی تھی اور میرے کو کنروں کی گھاٹی کھڑی پھر وہ کنر میرے کو لے گئی میں بولا مہد تیرے کو کنر کیوں لے گئی کس لیے اس کو کیا پتا چلا تو کنر ہے بولا پتا نہیں کس نے بتا دیا وہ آرے یہاں تو بہار رہتی ہے یہاں کس کو پتا میں میرے گھر میں نہیں پتا چننے دیا تو بہار کس کو چننے دوں گا میں تیری عزت کے لئے تو میں میرے گھر میں بھی زونٹ بول رہا ہوں پھر وہ بولی ٹھیک ہے میں ایک دو دن میں آ جاؤں گی مہد تُو میرے کو بتا دے جہاں بھی ہے میں آ جاؤں گا میں پولیس بھیج دیتا ہوں بولی نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں بولا ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد میں وہ چھے سے ساتھ دن میں آئی ہو آ گئی میں نے اس کو سیدھا اس کے گھر لے گیا اس کے پریوار کے پاس بیچولے کو ساتھ لیا میں بولا دیکھ پہلی بات اس میں اتنی بڑی گلتی میں اس کو رکھ رہا ہوں دوسری گلتی اب یہ بھاج کی گئی ہے اب بتاؤ میں اس کا کیا کروں ملکہ چار سال ہو گئے تھے اس نے آپ کے پاس چار سال ہو گئے تھے اس کے بعد بھاگی دی ہوا چار سال نہیں ہوئے تین سال ہو گئے تھے تب بھاگی دی ہوا پھر وہ بولے بولا جی ایسا ہے گلتی ہو گئی بھاڑک ہے اس نے بھی پیر پار پکڑ لیے تھے گلتی معافی مانگ لی تھی بولی میں آج کے بعد میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی لیکن اس نے دو بار پھر گھٹنا کری ایسی پھر وہ گھر پہ کرجے پہ کرجا کرتی رہے کسی سے لیتی رہی اپنے گھر پہ پیسے بھیجتی رہی میں نے پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہا کوئی بات نے رشتہ دارت دے دیں گے لیکن وہ آج وہ میرے کو اتنا کرجا کر کے چلی گئی جو مہیلہ گروپ کی کمیٹیاں ملتی ہیں وہ اٹھا کے وہ اپنے گھر پہ لے گئی ہے تین سے چار تو کمیٹی لے جا رکھی ہیں اس نے اٹیس ہزار روپے کسی پڑوسی سے جاتوں سے ادھارے لے جا رکھے ہیں وہ اس بات میں وہ گواہ ہیں کہ وہ خود لے کے گئی یہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تیس ہزار روپے میری موٹسائیکل کھڑی کر کے چلی گئی وہاں پہ اگر میں موٹسائیکل کھڑی کرتے ہوں یہاں پہ اور میں پیسے دے جاؤں گی لے جاؤں گی میرے بھائی کے لڑکا ہوا اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اس کے بھائی کے لڑکا ہوا تھا جب وہ لے کے گئی تھی تو جی وہ وہ پیسے لے جانے کے بعد میں ایک بار میرے گھر آئی ہے وہ ڈوکومنٹس وغیرہ تھے وہ اس لیے آئی ہے کہ وہ میرے کو سسرال والے زیادہ پریسان کر رہے تھے تو میں دکھی ہو کے پریسان ہو کے میرے پاس کوئی آپسن نہیں تھا میں نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی پھر میں ہسپیٹل میں ایڈ میٹ تھا پولیس وغیرہ نے مجھے کروایا تھا اس کے بعد میں جی وہ آئی تھی آنے کے بعد میں اس کے پروپ میرے پاس میں نے گرہ منتری جی کو سیمو اس میں سیم بینڈوں میں ایس بی آفیس میں کمپلینڈ لگائی تھی اس کی تب وہ آئی تھی اور کیا بولتے ہیں ان کو جو ایس آئی تھے ان کا نام تھا سوری میں بھول گیا ایس آئی تھے ان کے پاس وہ تھی ان کے پاس وہ کمپلینڈ تھی وہ پھر ان کو بولایا تھا اور وہ آئی تھی آنے کے بعد میں میرے گاؤں کے سرپنس کے گھر پہ ہمارا فیصلہ ہوا وہ بولی میں جو گلتی کر گئی وہ کر گئی جو کر جا ہے وہ میں دے ہوں گی اور میں یہیں رہوں گے آج کے بعد میں نہیں جاؤں گی لیکن وہ پھر چلی گئی اب ایک بات بتاؤ جو لوگ دیکھنے والے ہیں میں اس کی عجت بچانے کے لیے اس کو میں نے گھر میں رکھا میرے پریوار کو رشتہ دار کو کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اس کی عجت کے لیے میں جھونٹ بولا کہ بھئی اس کے بچہ دنی میں کا انسر تھا میں نے بچہ دنی نکلوا دی اور وہ ایسی عرکتیں کر رہی ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں سو اگر میرے اندر کوئی گلتی ہو کوئی کمی ہو تو مجھے بتا دو میں نے پھر بھی رکھا لیکن اب ایسی عرکت کرنے کے بعد میں نہیں رکھنا چاہتا جی میں نہیں رکھنا چاہتا اس کو اور اگر یہ لوگ کہیں گے کہ آپ رکھ لو تو میں رکھنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس میں کمی دیکھ لو آپ کیا ہے اگر میرے اندر کوئی کمی ہو تو مجھے بتا دو اچھا ایک معاملہ اور جو سننے ماں ہے جو بچے والا جو معاملہ آپ نے بچہ بھی گود لے رکھا ہے وہ اور ایک بار پروپر بتائیں سر اس کی خوشی کے لیے جب میرے بھائی کی سادھی ہوئی بڑے والے کی تو بڑے والے بھائی کی بعد میں سادھی ہوئی ہے اس کا پہلے کہیں اور رشتہ کر رکھا تھا تو وہ ٹوٹ گیا تھا تو وہ کروانا نہیں چاہ رہا تھا تو بعد میں اس کی چھوٹی بہن اس کے بھائی کے آگئی نتو کی چھوٹی بہن ہے وہ اس کے بھائی میرے بھائی کے بڑے گئے تو اس کے جب لڑکا ہوا تو بھائی نے میرے کو کہا کہ بھائی تیرے بچے نہیں ہوں گے تو میں تیرے کو پہلا اولاد جو بھی پہلا بچہ ہوگا میں تیرے کو دے ہوں گا تو بھائی کو جب لڑکا ہوا تو بھائی نے میرے کو دیا بیٹا جو بیٹا ہوا میرے کو گود دے دیا اس نے گود نامہ تو کھر انہوں نے نہیں کروایا لیکن میں بھی آج بھی یہی کہتا ہوں دیکھو بھائی کا ہے تو میرا ہے میرا ہے تو بھائی کا ہے میں پرائے نہیں مانتا تو وہ بیٹا میرے پاس ہے میں نے پورا اس کے لیے میرے گھر پہ میں نے اتنا بڑیا پروگرام کیا تھا اور اتنا اچھا پروگرام کیا تھا جی لوگ خوب کرتے ہیں اور آج بھی اس پروگرام کی تعریف کرتے ہیں لوگ میرے گام میں پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی میرے منس کے اوپر آٹھ ویدائک دو سانشد میرے منس پہ پہنچے تھے وہاں پہ میرے گام میں پیسے لگائے تھے اگر یہ خوش رہے چلو ہمارے بچے نہیں اس کے بچے نہیں ہوئے اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے لیکن آج اس لیے پتا چل رہا ہوا ایسی چھوٹی عرکتیں کریے تب آج میڈیا کے سامنے آیا ہوں نہیں میں میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہا جانے سے پہلے بچے کو کس طرح سے رکھتی تھی وہ جانے سے پہلے وہ ایسا ہی رہتا تھا جی بچے کو جو جنم دینے والی ماں ہے اس کے پاس زیادہ رہا ہے اس کے پاس بہت کم وہ کبھی آ گئی تو ایک دو دن بیسے ایسے رہتا تھا وہ اتنا وہ نہیں ہے جی اس کے پاس لیکن آج بھی بچے لڑکا ہے وہ تین سال کا ہو لیا چار کا ہونے وڑا ہے وہ میرے کوئی پاپا بولتا ہے اور وہ نیتو ہے اس کو ممی بولتا ہے وہ اب بھی اچھا اب آپ کے پاس رہتا ہے یا وہ کہاں رہتا ہے بچہ اگر پہ رہتا ہے آپ کے چھوٹی بھائی کے پاس رہتا ہے چلو ٹھیک اب جو نیتو ہے فیلال کتنے دن سے آپ کے پاس نہیں ہے سر وہ میرے پاس دوہزار بیس سے نہیں ہے دوہزار بیس سے وہ ہے کہاں کیا آپ کو پتہ ہے دیکھو جی وہ پہلے چلی گئی تھی جیپور اور جیپور وہ رہی ہے چھے مہینے وہاں پہ چھے سات مہینے پھر میں اس کو جیپور لیانے کے گئے ہوں جی دو تین بر گئے ہوں وہاں پہ لیانے کے لیے میں بھولا دیکھ اچھا نہیں لگتا تو یہاں رہ رہی ہے میں تیرے کو تیرے اندر کہاں رہ رہی تھی وہ کس کے پاس رہتی جیپور میں کوئی اس کی بوازی رہتی ہے اس کے پاس میں کوئی کمرہ لے کے رہ رہی تھی وہ ویدان سبا کے پاس تو میں وہاں گیا تھا اس کو لانے کے لیے تو پھر وہ میں بولا مہت تو چل کیوں بنابات وہ کر رہی ہے تو بیجتی میری کرواری ہے تیری کرواری ہے تیرے اندر کی اتنی بڑی کمی ہے پھر میں تیرے کو رکھ رہا ہوں کل میں تیرا کھلاصہ کروں گا پریوار کو بتاؤں گا رشتہ داروں کو بتاؤں گا تو میری بھی بیچتی ہے تیری بھی بیچتی ہے کہ اتنے دن تک تو کیوں رکھا اس کو پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات تو میں اس کو اتنے پیار سے سمجھا ہے لیکن وہ میرے ساتھ نہیں آئی پھر وہاں سے ہو جی وہ پتہ نہیں وہاں سے کتنے پیسے ویسے اٹھایا وہاں سے لکھوں روپیے اٹھا رکھے ہیں اپنی بوا کے کسی پڑوسی سے اور وہاں سے وہ لاکھ روپیے اپنے پریوار کو دیئے یا کیا کریا کیا نہیں وہاں پہ ایک پرچنے کی دکان کری اس نے اور وہاں سے وہ پھراڑ ہو گئی اب وہ گھڑ گاوہ میں رہتی ہے یہ گھڑ گاوہ ایک سو سیکٹر ایک سو چیار میں رہتی ہے دھنواپور گاوہ اس میں رہتی ہے وہاں بھی میں تین چیار برزات سکھا ہوں اس کو لیانے کے لیے اس کو سمجھایا ہوں کہ دیکھ تو کس کے ساتھ رہتی وہاں پہ وہ کوئی ہے کہ یوپی کا لڑکا ہے اس کی گتہ فیکٹری ہے گتہ کمپنی ہے کوئی اور وہاں پہ رہتی ہے وہ راج اس نام کا لڑکا ہے اس کے وائپ نہیں ہے اس کے بچیں وہ اس کے ساتھ رہتی ہے میں نے اس کو کہا کہ دیکھ تو رہ میرے ساتھ میں جو بھی کماتا ہوں تیززار چاری جار بیچ جارزو بھی کمارا ہوں تو رہ بولی تیرے پیسے سے میری پار نہیں پڑے گی میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی میں کئی بار گیا ہوں اس کے پاس لیکن وہ نہیں آنا چاہتی میرے ساتھ اور ایسی عرکتیں کرے گی تو دیکھو جی میں تو آپ کے ہریانہ نیوز ایکزار آٹھ کے مادم سے باتانا چاہ رہا ہوں میں رکھوں گا بھی نہیں اس کو میں اب کورٹ میں کیس ڈالوں گا جی اس کے خلاف کیونکہ میں میرے سر کے اوپر سے پانی چلے گیا مجھے دھمگیاں مل رہی تھی اور میرے سر کے اوپر سے پانی چلا گیا اور جانے کے بعد میں میں اس میڈیا کے سامنے آیا ہوں ویڈیو بنوائی ہے میں نے اور میں یہ آگے ڈال رہا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ دکھی ہو چکا میں تو سائڈ کرنے تک تیار بٹھاؤں گی لیکن میں ایسا گلت قدم نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ گلت قدم نہیں اٹھانا چاہیے آدمی پریسان ہے تو اس سے لڑنا چاہیے تو اب میں تو یہ سوچا ہے کہ میں یہ گلت قدم تو اٹھاؤں گا نہیں میں اس کے ساتھ لڑائی لڑوں گا کورٹ تک اور مجھے دھمگیاں آ رہی ہیں ابھی بھی میرے پاس جیسے ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو میرے پاس ماما جی نے کول ماما جی سے بات ہوئی ہے میری تو انہوں نے کہا ہے کہ بچولے کا نام کٹوا دیجی راجے اس کا نہیں تو ہم تیرے کو گھر سے اٹھا لیں گے تیرے تھاں اٹھوا دیں گے اور کہیں کا بھی نہیں چھوڑ لیں گے تیرے تو دیکھو میرے ساتھ کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کے جمعے وار وہ ہیں جو مجھے دھمکی دے رہے ہیں وہ ہوں گے ان کا درمبیر ہے درمبیر ہے اور ان کا بیٹا گھانی ہے وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں اور میں تو یہ آپ کے اریانہ ایک زار آٹھ کے چینل کے مادم سے میں کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ میرے ساتھ کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو وہ دونوں باپ بیٹے اس کے جمعے وار ہوں گے اس گھٹنا کے جمعے وار کہیں بھی میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اور ان کے خلاب میں فائر بھی کرواؤں گا اور میں کورٹ تک جاؤں گا اب میں لڑائی لڑوں گا جہاں گے بھائی دیکھیں سب سے پہلے دو میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھائی سوسائٹ کرنے کے بھی سوچ رہا ہوں یا کر رہا ہوں دیکھیں سوسائٹ ہے کسی بھی معاملے کا سمادھان نہیں ہوتا ٹھیک ہے جندگی ایک جنگ ہے ٹھیک ہے وہ ایک مطلب ہے بھائی جو بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ ہے دکھا ہوا ہے جو بھی ہوا ہے ایک ہے اس کو آپ کانونی طریقے سے بھی اس کو آپ لڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی آپ کا سمادھان ضرور نکلے گا اور بھائی ہم بھی جو ہے یہ اپیل کرتے ہیں بھائی ان کے جو اس معاملے میں جو بھی انوال ہیں بھائی پریوار کے شدیسے ہیں یا اس کے جو نیتو کے پریوار کے شدیسے ہیں یا اس میں جو بیچ والے ہیں جنہوں نے رشتہ کروا دا ان سب سے میرا یہی نمیدن ہے کہ بھائی اس جو ہے معاملے کو جو ہے آپ اگر اس میں پریوار میں بیٹھ کر آپ اس کو نبٹا لیں تو ایک اچھا رہے گا مطلب بھائی جب دونوں طرف سے ماللو اس نے بھی اپنی جو یہ پتا رہا ہے بھائی کیا ہمیں نہیں پتا بھائی جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے جو لیکن جو جتنا اس نے جو بتایا ہے اس معاملے سے یہی لگ رہا ہے کہ بھائی اگر ماللو اس کے ساتھ بھائی اتنا بڑا دکھا ہوا ہے تو بھائی اس آدمی کا جو ہے ساتھ دینا چاہیے اور اس نے جو اتنی مطلب تکلیپیں بھی صحیح ہیں کہ مطلب اس کی پبلک میں اس کو جائر نہیں کیا کبھی اپنے پریوار میں بھی اس کو شونیوں نے دیا پروار والوں کو بھی نہیں اس کی جت کے لیے اپنے پریوار والوں سے بھی جھوٹ بولیا ہے اور مطلب بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ جو آج تک جو ہے اس بھائی نے جو مطلب اتنا سنگ رس کیا ہے اور پھر بھی جو ہے ماللو رشتدار اور غیرہ وغیرہ جو بھی ہیں وہ اگر اس کی help نہیں کرتے تو بھی وہ مطلب ایک بوت ہے وہ نند نہیں ہے میں میں اس کو کہوں گا اس بات کو بھئی آپ سے میرا یہی نمیدن ہے گر پریوار میں بیٹھ کر نیا بات سلج جا تو بہت بڑی آ رہے گی وہ تو دیکھو پرماتما کی دین ہے وہ پرماتما نے اس کو جس بھی روپ میں اس کو پیدا کیا ہے وہ بھگوان کی دین ہے بھگ کی بھئی ماملہ جو ہے گمبیر جرور ہے اور بھائی کے ساتھ جو ہے دکھا جرور جو ہویا ہے اور بھائی ام بھی دیکھو آپ سے ملعب یہی میں پہلے تو میں یہی آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک بار پریواروں کو ان کے پریوار کو اپنے پریوار کو رشتہ داروں کو سب کو ایک بار اکھٹا کر کے اور پروپر طریقے سے اس کو بھی بھلا گئے اور اس کو اگر نپٹا لیا جائے بھائی چارے میں تو ایک بہت اچھا رہے گا آپ لوگوں کے لئے دیکھو میں تو ہاتھ زور کے کہہ رہا ہوں اس پریوار کو بھی کہہ رہا ہوں اور جو ان کی سپورٹ لے رہے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں اور اس بچولے کے بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ میڈیا کے سامنے آنا چاہتے تو آ سکتے ہو اگر آپ سچے اور اماندار ہو تو آ جاؤ کوئی دکت نہیں ہے اور اگر آپ بھائی سارے سے پنچائج سے اس معاملے کو نمٹانا چاہو تو آ سکتے ہوں میں آپ کے ساتھ تیار میں کورٹ تک نہیں جاؤں گا اگر آپ نہیں آو گے مجھے ایسے دمگیاں باہر سے دلاؤ گے میں کورٹ تک جاؤں گا بلکل 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 وہ تو بھر آخری راستہ ہوتا ہے اور بھئی آج کل جو ہے ایک بار اور میں سماج میں جو ہے جو درسک جو دیکھ رہے ہیں ریانہ ایک جارات پہ ان مدوں کو میں ان کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو اس طرح کے معاملے آج کل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کچھ دن پہلے بھی آپ نے جو ایک کنروں والا معاملہ جو ہماری جو کئی چینلوں پہ آپ نے دیکھا تھا ریانہ ایک جارات پہ بھی دیکھا تھا جو کلا نور والا جو معاملہ تھا کافی لمبا وہ چلیا ہے اس میں بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا بھئی اس کو جو سادھی کروا دی جاتی ہے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کنر ہے یہ جو اس طرح کے معاملے ہیں دکھا دڑی والے معاملے یہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اس لیے جو ہے پرساسل سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اس طرح کے جو ہے جو لوگ ہیں جو مطلب ہے ایسا ماجک تتوں میں ان کو کہوں گا جو مطلب جن کو پتہ ہوتے ہوئے اور مطلب ہے اس طرح کے جو نوجوانوں کی زندگیاں جو خراب کرنے پر لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر لگام کسنے کی جو ہے جرورت ہے یہ ہماری پرساسل سے بھی اپیل ہے کیونکہ معاملے یہ بہت زیادہ اپنے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ جو آپ نے جو ہے دیکھا ہے سنیا ہے بھائی وید پرکاسی نے جو اپنے جو ہے جیون کا جو حال جو آپ لوگوں کے سامنے جو رکھا ہے تو بھائی ہم بھائی بھگوان سے ہی پراتھنا کر سکتے ہیں دیکھو ہم تو کہ بھائی بھگوان جو ہے ان لوگوں کو صد بدھی دے اور بھائی اس بھائی کا جو ہے پچھا ان لوگوں سے چھڑوائے تو بھائی انہی اسی کے ساتھ جو ہے میں اجازت لیتا ہوں آپ سب سے اور ہریانہ ایک جارات پاپ جڑے رہی ہے کسی اور معاملے کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا ہریانہ ایک جارات کے لیے کیمریمن انیل کمار کے ساتھ میں دینیس کمار جائے ہریانہ